ابتلاء قعب رضی اللہ عنہ فی غزوتِ تبو کان من خبری انی لم اکن قط اقوى ولا ایسر حین تخلفت عنہ فی تلک الغزاتی میرا قصہ یہ ہے کہ میں کبھی زیادہ طاقت پر اور زیادہ خوشحال نہیں رہا قط اقوى ولا ایسر من حین تخلفت عنہ اس وقت سے زیادہ جبکہ میں آپ سے پیچھے رہ گیا اس غزوے میں اس وقت سے زیادہ کسی وقت میں زیادہ طاقت پر اور زیادہ خوشحال نہیں دا لما کن قط اقوى ولا ایسر من حین اللہ کی قسم اس سے پہلے کبھی میرے پاس دو سواریاں اکھٹا نہیں ہوئی حتی جمعتوہما فی تلک الغزاتی یہاں تک کہ اس غزوے میں میں نے دو سواریاں اکھٹا کر لی ولم یقن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید غزوة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جانب کا قصد فرماتے تو دوسرے قصد سے توریا کرتے تھے مطلب جانا مشرق ہے اور توریا مغرب کا کرتے تھے اس سے کیا پتہ چلا حکمت کے اپنا قصد پرانی کھولنا چاہیے حتی اکانت تلک الغزوہ یہاں تک کہ یہ غزوہ موجود میں آیا غزاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حر شدید یہ حضور نے سخت گرمی میں کیا استقبل سفرا بعیدا اور دور کا سفر درپیش تھا و مفازا اور سحرا و عدوان کثیرا اور بڑا دشمن فجل للمسلمین امرہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے معاملہ واضح فرما دیا لِيَتَأَحَبُوا اُحْبَتَ غَزْوِهِمْ تاکہ وہ غزوے کی تیاری کر لیں تَأَحَبَ منِ تیاری کرنا فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْحِهِ الَّذِي يُرِيبْ تو آپ نے اپنی اس سمت سے ان کو باخبر کر دیا جس سمت آپ جانا چاہتے